ہی گرس کیا آپ بھی اپنے سپریٹنز کی وجہ سے پریشان ہیں علچے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ڈینڈرف کی وجہ سے پریشان ہیں بے رونت بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پرسنیلیٹی ہے بہت ڈل لگتی ہے آج میں آپ کے لئے ایسی ریمیڈی لے کریں جس سے آپ کے بال سلکی شینی سمودھ ہو جائیں گے ایک ہی ریمیڈی سے اور ایک ہی بار کی استعمال سے اسلام علیکم گائز میں ہوں علیزہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مزدار سی اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے جی آدھا گلاس پانی دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جی ایک چمچ بھر کے شگر میں نے کسٹر شگر لی ہے پسی ہوئی چینی جیسے کہتے ہیں شگر جو ہے نا وہ آپ کے بالوں کو نیچرلی شائن دینے کا کام کرتی ہے اسے اپنے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ایک اور انگریڈنٹ ایڈ کرنا ہے جی آلوی رجل میں نے ایک چمچ بھر کے اس میں آلوی رجل ایڈ کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس میں آلوی رجل آپ کے بالوں کو نیچرلی سلکی شائنی سموتھ کر دیتا ہے جو آپ کے بال ری گرو ہونا بند ہو جاتے ہیں انہیں ری گرو کرتا ہے واپسی سے اور آپ کے بال گھنے لمبے مصبوط ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے بازار والا ایڈوی رجل لیا اگر آپ چاہیں تو پلانٹ والا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں نیچرلی فرش موجود ہوتا ہے آپ نے ایک پلانٹ کا پتہ لینا ہے پھر آپ نے اس میں جو جیل ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے پھر آپ نے اس میں ایک چمچ وہ ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس اچھی طریقے سے شگر سیرپ میں مکس کر دینا ہے دیکھیں مکس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور بول لینا ہے اس میں آپ نے آدھا کپ بھر کے ٹیٹرہ پیکی جو کریم آتی ہے وہ آپ نے لے رہی ہے اگر آپ چاہیں تو دودھ کی بلائی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلائی جو ہے نا وہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ اور سلکی بنا دیتی ہے اس کے بعد آپ نے اس اچھی طریقے سے بیٹ کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں کر رہی ہوں فوق کی مدد سے دیکھیں اچھی طریقے سے بیٹ ہو چکی ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے ایلوویر جل اور شگر سیرپ کا جو ہم نے مکسچر بنا کے رکھا تھا ہم نے وہ اس میں سارا کا سارا ایڈ کر دینا ہے چلیں جی اپلیکیشن کا طریقہ میں آپ کو بتاتی چلوں نہانے سے پہلے آپ نے دو گھنٹے پہ لے آپ نے جو سارا مکسچر ہے اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے لگا لینا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بالکل اس طریقے سے اپنے ہیر میں لگا لینا ہے پھر آپ نے کسی بھی اچھے شیمپو کی مدد سے اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے پھر آپ چاہیں تو کوئی سا بھی سیرم یوز کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس ٹیمیڈی کو یوز کرنے کے بعد آپ کے بال سلکی شائنی سمودھ ہو جائیں گے اور ہیر فول سے بھی جان چھوٹ جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پیامان اللہ اور اپنا خیال رکھیے گا